نمسکار دوستو گوڈ موننگ آج آپ کے سامنے تاریخ نو مہی اور ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر آج کی ہماری جو کہانی مہاتمہ گاندھی کی موت کے اوپر ہے اور نتھرام گوڑ سے اچھا آج مدرس ڈے بھی ہے تو ہندوستان کی ان تمام مہیلاؤں کو ڈگاؤٹ کی طرف سے خاص طور پر ہیپی مدرس ڈے اور ایک زگت جننی کے روپ میں ان کا شروعات اس دنیا میں اس سماج میں اس پرتفی پر یوں ہی بنا رہے تو یہ ہم کامنا کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے ہیپی مدرس ڈے آپ سب کو بھی اور اب ہم کہانی پر پہنچتے ہیں آج کی کہانی نتھرام گوڑ سے اور مہاتمہ گاندھی کے اوپر ہے تو ہم بات کریں گے کیسے نتھرام گوڑ سے پلان کیا مہاتمہ گاندھی کو مارنے کا کیوں مارا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کیا سزا نتھرام گوڑ سے کو پھر ملتی ہے ان کے ساتھ اس پلاننگ میں اور کون کون لوگ موجود تھے تو آج ان سب چیزوں کے بارے میں ساری بات کریں گے ڈلی کے برلا ہاؤس میں مہاتمہ گاندھی پر پہلی بار اٹیک ہوتا ہے بم کے دوارہ اور جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک کو جو انجام دیا تھا وہ نتھرام گوڑ سے اور ان کے بھائی گوپال گوڑ سے نے دیا تھا لیکن اتفاق کہیں یا اچھی قسمت کہیں گاندھی جی اس حادثے میں بج جاتے ہیں 20 جنوری 1948 کو گاندھی جی پر اٹیک ہوتا ہے نتھرام گوڑ سے اور گوپال گوڑ سے کے دوارہ بم فیکا جاتا ہے اور گاندھی جی بج جاتے ہیں اس کے بعد 21 جنوری کو یہ لوگ ممبئی بھاگ جاتے ہیں نتھرام گوڑ سے اور گوپال گوڑ سے ممبئی پہنچ کے پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے کیسے فیل ہوا ایک پلان اور اب آگے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے تو اس دوران ہمارے دیش میں دنگے بھی بہت زیادہ چل رہے تھے کیونکہ دیش کے بٹوارے کی بات چل رہی تھی اور ہندوستان ابھی آزاد ہوا ہی تھا کچھ دن پہلے تو دیش میں جگہ جگہ پر بٹوارے کو لے کر بھی دنگے چل رہے تھے دنگے اتنے زیادہ چل رہے تھے کہ دیش ٹرینوں میں لہاسیں بھر بھر کر آ رہی تھی اتنے زیادہ دنگے ہندوستان میں اس وقت چل رہے تھے تو اس وقت گاندی جی کلکتہ میں تھے کیونکہ کلکتہ میں دنگائیوں کو شانت کرنے کے لئے گاندی جی گئے تھے باقاعدہ پھر دنگائیوں کو شانت کر کے وہ دلی لوٹتے ہیں اور جب دلی لوٹتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ گاندی جی کو پنجاب پہنچنے کیونکہ پنجاب سب سے زیادہ اگر بٹوارے سے نقشان کسی کو آئے تو پنجاب راجی کو ہو رہا ہے تو پنجاب پہنچنے اور پنجاب میں جتنے بھی اگروادی ہیں جتنے بھی دنگائی ہیں ان کو شانت کرنا ہے لیکن گاندی جی پنجاب پہنچیں اس سے پہلے دلی میں دنگے شروع ہو گئے دلی میں اچانک حالات بگڑ جاتے ہوئے پھر گاندی جی کو دلی میں رکنا پڑتا ہے اب دن آتا ہے 27 جنوری 1948 یعنی 20 جنوری کو پہلے بار گاندی جی پر اٹیک پھر وہ بچ جاتے ہیں پھر دن آتا ہے 7 دن کے بعد 27 جنوری 1948 ممبئی ائرپورٹ سے ایک فلائٹ وائکین ائرلائنز کے ایک فلائٹ دلی کے لیے اڑان بھرتی ہے دوپہر کے 12 بجے اور 3 گھنٹے کے بعد یعنی دوپہر کے شام کے 3 بجے یہ فلائٹ دلی ائرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے اس وقت دلی ائرپورٹ کا نام دلی ائرپورٹ تھا بعد میں پھر اس کو بدل کے اندرہ گاندی انتر راستی ہوای اڈا کیا گیا 3 بجے یہ فلائٹ وائکین ائرلائنز کی دلی ائرپورٹ پر اترتے ہیں اور اس سے دو لوگ نیچے اترتے ہیں اور وہ دو لوگ تھے نتھرام گوڑ سے اور نارائن آپٹے پھرے لوگ ائرپورٹ سے ٹیکسی بک کرتے ہیں پھرے لوگ پرانی دلی کی پارکنگ میں پہنچتے ہیں جب پہلے سے ہی already وشنو کر کرے ان کا ویٹ کر رہا تھا اچھا وشنو کر کرے جو تھا یہ ممبئی میں ان کے ساتھ تھا لیکن نتھرام گوڑ سے اس کو تین دن پہلے دلی بھیج دیتا ہے کہ تم دلی جاؤ اور ایک پسٹول کا انتظام کرو اور پہلے سے پلاننگ تھے کہ ہم 27 جنوری کی فلائٹ سے دلی پہنچیں گے اور پرانی دلی کی پارکنگ میں ہم ملیں گے تو یہ پلاننگ کا پہلے سے تھا تو وشنو کر کرے پارکنگ میں ان کو ملتا ہے پھرے نتھرام گوڑ سے وشنو کر کرے سے پوچھتا ہے کہ کیا پسٹول کا انتظام ہوا تو وشنو کر کرے منا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں پسٹول کا انتظام نہیں ہو پائے کیونکہ دلی میں دنگے چل رہے ہیں اور ان سب کے بیچ میں معافی چاہوں گا ان سب کے بیچ میں پسٹول کا انتظام نہیں ہو پایا تو یہ سنکے نتھرام گوڑ سے کوئی تھوڑا دھکا بھی لگتا ہے گشتا بھی آتا ہے دین فرو تھوڑا سوچتے ہیں اور اچانک سے پھر نتھرام گوڑ سے کوئی یاد آتا ہے کہ گوالیر میں ان کا ایک دوست رہتا ہے ڈاکٹر ڈتاترے پرچرے جو کہ ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر تھے تو نتھرام گوڑ سے کہتے ہیں گوالیر میں ان کا دوست ہے ڈاکٹر ڈتاترے پرچرے اور ان سے ہمیں بندوق مل سکتی ہے فریے لوگ اسی رات یعنی 27 جنوری کو آخری ٹرین سے گوالیر کے لئے نکلتے ہیں رات کو قریب لیٹ نائٹ گوالیر پہنچتے ہیں ڈاکٹر ڈتاترے پرچرے کے گھر پہنچتے ہیں اتنی رات کو زبین لوگوں کو پرچرے دیکھتا ہے اچھا جب ہی دلی جاتے ہیں تو وشنو کرکری کوئے لوگ دلی میں چھوڑکے جاتے ہیں کہ تم دلی میں ہی رکو اور ہم پسٹول لے کے آتے ہیں پھر نارین آپٹے اور نتھرام گوڑ سے گوالیر پہنچتے ہیں پھر ڈتاترے ان سے پوچھتا ہے کہ اچانک کیسے آنا ہوا تو نتھرام گوڑ سے بتاتا ہے کہ ہم ایک پسٹول کی ضرورت ریولور کی ڈتاترے ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کس چیز میں ضرورت پڑ گئی تو نتھرام گوڑ سے پھر بولتا ہے کہ ہے کچھ کام ہے اور زیادہ کچھ بتاتا نہیں ہے اس کے بعد ڈتاترے کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں آپ لوگ آرام کرو کل یعنی 28 جنوری کو میں انتظام کرتا ہوں 28 جنوری کی صبح ڈاکٹر ڈتاترے پرچر اور تب تک نتھرام گوڑ سے اور نارے ناپٹے ان کے گھر پر ہی ہوتے ہیں پھر شام کو ڈاکٹر ڈتاترے جو پرچرے تھے وہ گھر لوٹتے ہیں گھر لوٹ کے پھر نتھرام گوڑ سے کیا ہاتھ میں گلیفافہ دیتے ہیں نتھرام گوڑ سے سلیفافے کو کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس لیفافے کے اندرے ایک پسٹول اور 20 زندہ کارتوس تھے تو یہ دیکھ کے پھر نتھرام گوڑ سے خوشی کے مارے ٹھکانے نہیں اور ڈاکٹر پرچرے کو گلے لگاتا ہے کافی خوش ہوتے ہیں سارے اور اس پسٹول کا جو نمبر تھا وہ تھا 606824P P4 پٹنا پھر لوگ اسی رات کی ٹرینی سے دلی کے لیے نکلتے ہیں گوڑ سے اور نارے ناپٹے 29 جنوری کو صبح یہ لوگ پرانی دلی پہنچتے ہیں اور پرانی دلی کے آتی تھی گرہ کے روم نمبر 6 میں یہ لوگ پہنچتے ہیں جو وشنو کرکرے نے آلرڑی بک کر رکھا تھا وہاں پہنچتے ہیں وہاں جا کے وشنو کرکرے کو پسٹول دکھاتے ہیں وشنو کرکرے بھی کافی خوش ہوتا ہے تینوں کافی خوش ہوتے ہیں اس کے بعد گوڑ سے کہتا ہے کہ پسٹول کا انتظام تو ہوگیا اب نشانہ لگانے کی پریکٹیس کرتے ہیں کیونکہ نشانہ بھی ضروری ہے فریو لوگ وہیں برلا ہاؤس کے پیچھے ایک سنسانی سی زگاں تھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں فریو بیس فٹ کی دوری سے جو گوڑ سے تھا یہ آئیڈیا لگاتا ہے کہ اگر گاندی جی کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں سے اور بیس فٹ جہاں میں کھڑا ہوں یہ دوری ہے اور اگر بیٹھے ہوں گے تو اس چیز کو امیجن کرتے ہیں اور پھر نشانہ لگاتے ہیں تو نتھرام گوڑ سے تین سے چار نشانے لگاتا ہے اس پسٹول سے اور وہ نشان ایک دم ایک دم یوں کہیں کہ پوائنٹ پر لگتے ہیں دن یہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو پیکٹیس پوری ہوئی پھر یہ واپس اپنے روم میں پہنچتے ہیں روم میں پہنچنے کے بعد اچھا ابھی تک نہ تو نارا ناپٹے کو پتا ہے اور نہ ہی وشنو کرکرے کو پتا ہے کہ گاندی جی کو کب مارنا ہے اور کیا پلان ہے جب ہی نشانہ نشانے بازی کر کے جب واپس روم پر لوٹتے ہیں تب نتھرام گوڑ سے پہلی بار وشنو کرکرے اور نارا ناپٹے کو بتاتا ہے کہ گاندی جی کو ہم لوگ کل ماریں گے یعنی تیس جنوری کو شام کو پانچ بجے ماریں گے جب گاندی جی برلا ہاؤس مطر پرارتنا سبھا کے لی آئیں گے تو وشنو کرکرے اور نارا ناپٹے کہتے ہیں کی چلو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ شام کو اچھا خانہ کھاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ آخری دن ہے وشنو کرکر نارا ناپٹے کا آخری دن ہے پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا اور اچھا خانہ کھاتے ہیں اچھا خانہ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ گوڑ سے کو کافی پینے کا زیادہ شوق تھا تو گوڑ سے کافی پیتا ہے اور کافی پینے کے بعد پھر لوگ خانا مانا کھا گئے اور سونے کی تیاری کرتے ہیں تب ہی وشنو کر کر رہے اور ناران آپٹے کہتے ہیں کہ چلو باہر گھومنے چلتے ہیں تو گوڑ سے کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ باہر جاؤ میں آرام کروں گا تم لوگ گھوماؤ تو وشنو کر کر رہے اور ناران آپٹے پھر روم سے نکل جاتے ہیں رات کو باہر گھومنے کے لئے اور پھر وہیں چاندنی چوک میں ایک نجدی کی سنیما ہول میں رات کا ایک شو دیکھتے ہیں اور نتھرام گوڑ سے وہی روم پہ رکھتا ہے اور کوئی ایک جاسو سی نوویل پڑھتا رہتا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے پھر لیٹ نائٹ جب ہی مووی دیکھ کے ناران آپٹر وشنو کر کر روم میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گوڑ سے سویا ہوا ہے اور جو نوویل وہ پڑھ رہا تھا وہ بیڑ سے نیسے گری ہوئی ہے یعنی ایک دب بے خور کوئی چنتانی گل کو لے کے گوڑ سے سو رہا تھا اب دن آتا ہے تیس جینوری آج ہی کے دن گاندی جی کو مارنے کا پلان تیس جینوری کو صبح ہی لوگ اٹھتے ہیں چائے کافی پیتے ہیں ناستہ کرتے ہیں اس کے بعد فری پلاننگ کرتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے دین نتھرام گوڑ سے کہتا ہے کہ ہمیں کیمرہ خریدیں گے کیونکہ بیس جینوری کو جو حادثہ ہوا تھا گاندی جی پر جو اٹیک ہوا تھا اس کی وجہ سے گاندی جی کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی تھوڑی ٹائٹ سیکیورٹی تھی تو گوڑ سے کہتا ہے کہ ہمیں کیمرہ خریدیں گے اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تھا بڑا سا جس کے اوپر ایک پردہ لگا ہوتا تھا اور اس پردے کے اندر ایک آدمی مطلب اپنا چہرہ ڈال کے پھر فوٹو کلک کرتا تھا تو ہم پسٹل جو ہے پسٹول ریولور وہ اس کیمرے میں سپائیں گے اور پھر ہم اندر گوشنگے تاکہ پکڑ میں نہ آئیں پھر یہ لوگ تانی چوک پر ایک دکان میں پہنچتے ہیں وہاں سے کیمرے کے بارے میں پہنچتے ہیں تو دکاندار بھی پھر یہ کہتا ہے کہ کہاں آئی اس زمانے میں آپ اتنے پرانے کیمرے کا استعمال کرنے ہیں آج کل تو نہیں نہیں ٹیکنولوجی آگیا آپ کچھ نیا لیجی تو اچانک سے پھر گوڑ سے کا من بدلتا ہے وہ آپ اس روم میں پہنچتے ہیں تب تک گیارہ سے بارے بجے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا شام کو پانچ بجے مارنا تھا گاندے جی کو پھر یہ لوگوں کے ذہن میں ایک اور وچار آتا ہے کہ برکہ خریدتے ہیں اور برکہ پہن کے پھر ہم لوگ اندر گھسیں گے کیونکہ برکہ پہنیں گے تو پھر چیکنگ نہیں ہوگی تو یہ لوگ وہیں پر ایک دکان میں پہنچتے ہیں وہاں سے برکہ خریدتے ہیں اور ہالائن کی جینٹس لوگ تھے تو برکہ وہاں پہ چینز کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر یہ روم پہ پہنچتے ہیں اور گوڑ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ہٹا کٹا تھا تھوڑا سا بڑیا تھا شریر سے تو گوڑ سے پھر جب برکہ پہنتا ہے تو گوڑ سے کوئی اصل میں برکہ آتا نہیں ہے فٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ پلان بھی فیل اب کیا کریں پھر گوڑ سے کہتا ہے کہ اس ساری چیزیں سوڑو اس سب بکواس ہے کئی بار ایک سادھان سا اور سمپل سا فورمولا بھی کام کرتا ہے دن گوڑ سے کہتا ہے کہ چلو ایک آرمی کی ڈریس ان دنوں میں گرین کلر کے آتے تھے وہ آرمی کی ڈریس ہم خریدیں گے اور وہ آرمی کی ڈریس میں پہروں گا اس کے اندر ریوولور چھپاؤں گا اور پھر میں اندر گھسوں گا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چلو ڈن ہے کہ لوگ وہ ڈریس خرید کے لے کے آتے ہیں اور جو گوڑ سے تھا وہ ڈریس پہنتا ہے ریوولور اس میں ڈالتا ہے پلان کے انسار اور پھر گوڑ سے نارین آپٹے کو بولتا ہے کہ میرا ہے نا مونگفلی خانے کا امن کر رہا ہے تو نارین آپٹے پھر روم سے باہر نکلتا ہے اس وقت ٹائم بھی دو سے تین کا ہو گیا تھا نارین آپٹے روم سے باہر نکلتا ہے اور کافے ڈھونڈنے کے بعد جب مونگفلی نہیں ملتی ہے تو نارین آپٹے پھر گوڑ سے کے لیے بادام لے کے آتا ہے تو بادام دیکھ کر گوڑ سے منا کر دیتا ہے کہ نہیں بادام تو نہیں کھانا اچھا تو میری منگفلی کیے تو نیران آپٹے پھر دوبارہ سے روم سے نکلتا ہے اور پھر وہ کافی دور گھومنے کے بعد اس کو منگفلی ملتی ہے پھر وہ منگفلی لے کے آتا ہے پھر گوڑ سے منگفلی کھاتا ہے اس کے بعد منگفلی کھانے کے بعد یہ لوگ تقریباً تین سے چار کا ٹائم ہو گیا تھا یہ لوگ پھر روم سے نکلتے ہیں تینوں ٹیکسی بک کرتے ہیں اور پھر برلا ہاؤس کی طرف نکلتے ہیں جب یہ لوگ برلا ہاؤس کی طرف نکل رہے تھے تو اچانک راستے میں برلا مندر آتا ہے تو برلا مندر کو دیکھ کے پھر جو وشنو کرکرے تھا یہ ٹیکسی رکھواتا ہے تو نتھرام گوڑ سے ٹیکسی رکھوانے کی وجہ پوچھتا ہے کہ ٹیکسی کیوں رکھو رہے ہو پھر ناران آپٹے بولتا ہے وشنو کرکرے بولتا ہے کہ آج زندگی کا آخری دنیں ہو سکتا ہے اس کے بعد پتا نہیں بچیں نہ بچیں یا تمہارے جائیں یا پھر سزا ہوگی تو یہ بار مندر کے درشن کر لیتے ہیں تو ناران آپٹے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور یہ دونوں پھر گوڑ سے کہتے ہیں کہ تم بھی سوالو تو گوڑ سے منع کر دیتا وہ کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ گھوم آؤ اور میں ٹیکسی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اس کے تین چار منٹ کے بعد یہ لوگ مندر میں جا کے واپس آتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور پھر یہ برلا ہاؤس کی طرف نکلتے ہیں برلا ہاؤس کی طرف جب برلا ہاؤس کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں تو کچھ دوری پر ٹیکسی رکھوا لیتے ہیں اور پھر تینوں اترتے ہیں ٹیکسی سے اور گوڑ سے وشنو کر کرے اور ناران آپٹے کو بولتا ہے کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم لوگ پیسے پیسے آنا گوڑ سے اتنا بول کے تیز قدموں سے نکلتا ہے برلا ہاؤس کے گیٹ کی طرف اس کے تین چار منٹ بعد پھر وشنو کر کرے اور ناران آپٹے بھی دھیرے 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 دیمے قدموں سے زلتے ہیں برلا ہاؤس کی طرف اور پھر گیٹ سے تھوڑی دور پہلے ناران آپٹے اور وشنو کر کرے رکھ کر سنتری کو دیکھتے ہیں کہ سنتری چیکنگ تو نہیں کر رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو سنتری ہے وہ کسی کی چیکنگ کری نہیں رہا تو یہ دیکھ کے پھر ان کیمت بڑھتی ہے وہ گیٹ کے اندر گھوستے ہیں اور وہ جب گیٹ کے اندر گھوستے پھر وہ گوڑسے کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شام کو پانچ بجے پرارتنا سبا میں مہاتبہ گاندی کو جس چوکی پر بیٹھنا ہوتا ہے اس سے تقریباً تیس فٹ کی دوری پر گوڑسے کھڑا ہے اس سے تقریباً پینتیس فٹ کی دوری پر گوڑسے کھڑا ہے تو یہ لوگ پھر گوڑسے کے اگل بگل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اساروں میں گوڑسے ان کو بتاتا ہے کہ یہ بندوق شیف ہے بندوق شیف ہے کس سے کے پکڑ میں نہیں آئے تو کہتے ہیں کہ گاندی جی کا جو ٹائم تھا چوکی پر پہنچنے کا پرارتنا سبا میں وہ شام کو پانچ بجے فکس ٹائم تھا ایکزیک ٹائم لیکن اس دن گاندی جی لیٹ ہو گئی سبا پانچ ہو گئی گاندی جی آنی رہی ہیں اصل میں اس دن گاندی جی اسی برلا ہوس کے اندر سردار پٹیل کے ساتھ بیٹھ کے چرخہ کاٹ رہے تھے اور سردار پٹیل ان سے کانگریش میں منتری منڈل کی چینجمنٹ کو لے کر تھوڑا سا پریشان تھے اور وہ استفاہ دینے کی بات کر رہے تھے تو گاندی جی ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ نہیں آپ استفاہ مت دو آپ لوگوں کو مل کر دیش چلانا ہے تو اسی ساری سلسلے میں گاندی جی لیٹ ہو گئی منو اور آبا جو گاندی جی کے ساتھ رہتی تھی وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی رہتی کہ پانس بچ چکے ہیں سوا پانس ہو رہے ہیں اور گاندی جی خڑے نہیں ہوئے ہیں تو منو کسی طرح سے ہمت کر کے پھر گاندی جی کو اشارہ کرتی ہے اور پھر ٹائم بتاتی ہے گاندی جی گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سوا پانس ہو گئے تو اچانک سے خڑے ہوتے ہیں اور خڑے ہو کے وہ پھر سردار پٹیل کو بولتے ہیں کہ مجھے میرا بھگوان بولا رہا ہے اور اتنا بول کے پھر وہ تیز قدموں سے منو اور آبا کے ساتھ پراتھنا سبھا کی چوکی کی طرف نکلتے ہیں تو بیشکلی اور دنوں ہوتا کیا تھا کہ جب چوکی کی طرف گاندی جی آتے تھے تو ان کو تھوڑا ایک چکر ایسے گھوم کے آنا پڑتا تھا چوکی کے پاس لیکن اس دن باقاعدہ وہ لیٹ ہو گئے تھے تو دیری پہلے سے تھی پندرہ منٹ کی تو پھر وہ سوچتے کہ آج گھوم کے نہیں چلیں گے نہیں تو اور لیٹ ہو جائیں گے وہ سوچتے کہ آج پبلک کے بیش سے نکلتے ہیں اور سیدھا جا کے ٹائم کی بھی بسہت ہوگی اور سیدھا چوکی پر پہنچ جائیں گے کہنے وہاں پہنچنے کے بعد پھر اب گاندی جی پبلک کے بیش سے نکلنے والے ہیں نتھرام گوڑ سے دیکھتا ہے کہ گاندی جی اب پبلک کے بیشوں بیش آئیں گے تو اب نتھرام گوڑ سے کو ترنت فیصلہ بھی کرنا تھا کہ کیا کروں تو وہ سوچتا ہے گاندی جی کو چوکی پر بیٹھے تب ماروں یا جب وہ میرے پاس سے گزریں تب ہی ماروں تب ہی گوڑ سے سوچتا ہے کہ نہیں چوکی پر پہنچنے تک کا انتظار نہیں کروں گا میں گاندی جی جب میرے پاس سے گزریں گے تب ہی میں فائر کر دوں گا اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سوچتا ہے کہ جب گاندی جی میرے پاس آئیں گے تب پہلے میں ان کو پرنام کروں گا اور پھر گولیاں ماروں گا اس کے بعد منو اور آبا گاندی جی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں بیڑ کو اٹھاتی ہیں جیسے ہی گاندی جی اور نتھرام گوڑ سے کے پاس پہنچتے ہیں تو نتھرام گوڑ سے گاندی جی کے سامنے آتا ہے اور سامنے آ کے پھر وہ اس پوزیشن میں ایسے ہاتھ جوڑتا ہے پرنام کرتا ہے گاندی جی کو اور پسٹل یہیں ایسے پکڑتا ہے وہ اور پھر وہ گاندی جی کے پیرچ ہونے کے لئے نیچے جھکتا ہے تو منو اور آبا دیکھتی ہیں کہ یہ انسان پیرچ ہوئے گا تو یہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کافی دیر ہو جائے گی گاندی جی پہلے سا ہی دیری سے تو وہ پھر گوڑ سے کو اٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور گوڑ سے پھر ان کو دھکا مار دیتا ہے دونوں کو اور پھر گوڑ سے کھڑا ہوتا اور گاندی جی پر ایک کے بعد ایک ٹین فائر کرتا ہے اور ٹین فائر ہونے کے بعد گاندی جی وہی گر جاتے ہیں وہی گرنے کے بعد ان کے حالان کی بجرک شریر تھا وہیں گر جاتے ہیں اور پھر ان کے شریر سے خون نکلتا تھا اور دھوتی سے ہوتے ہوئے دھوتی پہنتے تھے وہ ساری دھوتی لال ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ جب گولی ماری گئی تھی اس وقت گاندی جی ایک گھڑی پہنتے تھے جو انگر شول کمپنی کے وہ گھڑی تھی اور اس گھڑی میں پانس بج کر سترے منٹ کا ٹائم تھا تو بعد میں کیس میں بھی اور دستاویزوں میں بھی گاندی جی کو گولی لگنے کا جو سمیہ ہے وہ پانس بج کر سترہ منٹ ہی بتائے گیا ہے اس کے بعد جب اچانک گولی چلتی ہے تو بھیڑ پھر تیتر بیتر ہوتی ہے لوگوں میں بھاگ دوڑ مستی ہے تو وشنو کر کر یہ اور نارین آپٹے پھر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے نکل لیتے ہیں اور گوڑسے کو پھر بھیڑ وہیں پکڑ لیتی ہے اس کے کچھ دنوں بعد پھر جب گوڑسے سے پستاس ہوتی ہے تو وشنو کر کرے اور نارین آپٹے کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہے ٹوٹل آٹھ لوگوں کے خلاف مقدمہ چلتا ہے اور یہ آٹھ لوگ تھے نتھرام گوڑسے وشنو کر کرے نارین آپٹے گوپال گوڑسے مدلال ویر ساورکر ڈاکٹر پرچرے اور دیونگر بھٹکے کا ایک نوکر ان آٹھ لوگوں کے خلاف مقدمہ چلتا ہے مارنے کا موٹیو پوچھا جاتا ہے گوڑسے سے تو گوڑسے بتاتا ہے کہ اصل میں دیش کی بٹوارے کی جو اصلی وجہ وہ لوگ گاندی جی کو مانتے تھے کہ گاندی جی کی وجہ سے دیش کا بٹوارہ ہو رہا ہے اور گاندی جی کی وچار دھارہ سے گوڑسے سہمت نہیں تھا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ گاندی جی کی جو وچار دھارہ ہے یہ کان کی نہیں ہے اور دیش کا بٹوارہ ہی نہیں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ کارن گوڑسے نے بتایا اس کے بعد لال قلعے کے اندر باقاعدہ کوٹروم لگتا ہے کیونکہ دیش کا اس وقت کا سب سے بڑا گمبیر معاملہ آج تک کا بھی اگر کہیں سب سے بڑا گمبیر معاملہ ہے یہ راست پتا کی موت اس کے بعد دس فروری 1949 کو کوٹ کا پہلا ٹرائل شروع ہوتا ہے اور ویر ساورکر کو سبوتوں کے ابحاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے بری کر دیا جاتا ہے اور سات لوگوں کو پھر سوری سات لوگوں کو پھر سزا سنائی جاتی ہے گوڑسے اور نارہ نپٹے کو فانسی کی سزا دی جاتی ہے باقی کے پانس لوگوں کو عمر قید کی سزا کیونکہ ویر ساورکر کو تو سوڑی دیا گیا اس کے بعد میں جب نومبر 1949 کے فسٹ ویک میں جب یہ معاملہ اوپری عدالت میں پہنچا تو وہاں پر پرچورے اور بھٹکے کے جو نوکر بھٹکے کا جو نوکر تھا اس کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایوڈینٹس ملتا نہیں ہے اس کے بعد نارین آپٹے اور نتھرام گوڑسے کو امبالا جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے اور پندرہ نومبر کو امبالا جیل میں یہ تیہ ہوتا ہے کی نتھرام گوڑسے اور آپٹے کو صبح ساڑھے سانت وزے فاسید دینی ہے تو گوڑسے اور نارین آپٹے سے پھر آخری ان کی اچھا پوسی جاتی ہے تو آخری اچھا میں دونوں بتاتے ہیں کہ انہیں بھائی اور ماں سے ملنا ہے اور باقاعدہ ان کی اچھا گوڑسے کو باقاعدہ کوفی پلائی جاتی ہے گوڑسے کوفی پیتا اور کوفی پینے کے بعد زیلر کو باقاعدہ تھینکس بھی بولتا ہے یہ لکھت اس بات کے دستاویز بھی ہیں کہتے ہیں کہ فاسی کے دوران نارین آپٹے اور نتھرام گوڑسے تو نارین آپٹے فاسی کی دوران بالکل نورمل بھی آئیو کر رہا تھا لیکن کہتے ہیں کہ گوڑسے جو تھا نتھرام گوڑسے وہ گھبرا رہا تھا اس کے پیر کاپ رہے تھے اور پھر ان کو فاسی دی جاتی ہے فاسی دی جانے کے بعد پھر وہیں امبالہ میں ایک ندی کے کنارے کھیت میں انکنٹیم سنسکار کیا جاتا ہے فیملی کو ان کی ڈیڈ بوڈی سوپی نہیں جاتی کیونکہ اس سے دیش میں پھر سے لوگ ان کو فالو کر سکتے تھے اور بھی دنگی ہو سکتے تھے پھر ان کی زیادہ پولیس کے دوران ان کی فیملی تک پہنچا دی جاتی ہیں اور اس کھیت میں پھر بعد میں ٹیکٹر کے تھو حل جتوا دیا جاتا ہے تاکہ نیسانی اناوہ سے کوئی تو یہ آج کی ہماری کہانی نتھرام گوڑسے اور گاندی جی کو لے کر راستر پیتا گاندی جی کی موت کی پوری کہانی ڈیگ آؤٹ سکشم کی جبانی اور امیر کرتا ہوں آپ کے کہانی ضرور پسند آئے گی اور دیکھیں کہانی جب آپ شروع آج سے پوری سنیں گے اور اتحاس کے بارے میں ایسی روچک باتیں ہم آپ کو یوں ہی بتاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کی ہمیں کیا صدار کرنا چاہیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ تھانکیو